بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے جن دنوں میں مدینہ منورہ میں میرا قیام تھا ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا بیٹا اس شہر کی روایتیں بڑی زندہ ہیں اور جو زندہ تھی جو اس سے پہلے تھی وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ پرانے بازاروں میں جب صبح دکاندار اپنی دکانیں اپنے کاروبار کھولتے تھے تو وہ سب سے پہلے ایک کرسی اٹھا کے اپنی دکان کے باہر رکھ دیتے تھے سو جب بھی کوئی دکان کھلتی تو دکاندار ایک کرسی اٹھا کے باہر رکھ دیتا اب یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ جب کوئی پہلا گاہک کسی دکاندار کے پاس آتا تو وہ گاہک جب فارغ ہو جاتا تو دکاندار وہ کرسی اٹھا کے اندر رکھ لیتا اور جب اس کے پاس اس کے بعد کوئی دوسرا کسٹمر آتا تو وہ دیکھتا دائیں بائیں اگر کسی کی دکان کے باہر کرسی پڑی ہوئی ہے تو وہ کہتا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ اس دکان پہ چلے جائیں میں سوبوں سے ایک گاہک لے چکا ہوں لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی نہیں آیا یہ روایت سننے میں یا جب میں نے سنی تھی تو میرے دل پہ اس کا بڑا اثر ہوا اور میں سوچ دا رہا کہ اتنی اچھی روایتوں اور اتنی اچھی بیک گراؤنڈ کا جو دین اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کی حالت آج دگرگوں کیوں ہیں معاشرتی طور پر آپ کسی دکاندار کو لے لیں آپ کسی بڑے کاروباری کو لے لیں آپ کسی ریڑی والے کے پاس چلے جائیں آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیں اگر وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں دکانے ہیں تب بھی اگر وہ ٹھیلہ لگا کے کسی جگہ پہ منڈی کی سکرم کھڑے ہیں تو وہ گزرنے والے کو کہیں گے اس کے پاس نہ جائیے میرے پاس آئیں میں آپ کو سستہ سودہ بھی دوں گا اور اس سے میرا سودہ اچھا بھی ہے حیرانی والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رازق خود ہیں ہم اپنا رزق اپنے نامیں اور اپنے مقدر میں خود لکھتے ہیں اگر خود نہیں لکھتے ہمارا کوئی رازق ہے ہمیں کو رزق دینے والا ہے ہمارے بچوں کے پالنے کا اسباب پیدا کرنے والا کوئی ہے تو پھر ہم گاہک کو ایک دوسرے ایک سے سامنے سبقت لینے میں اس کے ساتھ کھیچاتا نہیں کیوں کرتے ہیں ہم بازاروں میں ہمیں یہ کیوں سنا جاتا ہے کہ آپاجی باجی میرے پاس بہتر مال ہے بھائی جان آپ کو مجھ سے اچھی چیز ملے گی ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا بے توقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یوں پتا چلتا ہے جیسے ہم اپنا رزق اپنی محنت سے کما کے کھا رہے ہیں اپنا رزق اپنے مقدر میں اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ کا رزق آپ کے مقدر میں آپ کے مقصوم میں لکھ دیا گیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ خزانہ دفن ہے اب کہاں پہ دفن ہے اس جگہ پہ یہ زمین کو ٹٹولیے اس پہ محنت کیجئے اور جب آپ کی محنت آخری اپنے نکتے پہ پہنچ جائے گی تو وہ خزانہ آپ کو مل جائے گا آپ کا رزق آپ کا مقدر آپ کا خزانہ ہے وہ آپ کو اللہ نے آپ کے نام لکھ دیا گیا ہے چور اگر چوری کر کے کسی کا مال اکھٹا نہ کرے نا وہ حلال طریقے سے بھی اس کے مالک نے جس جو اس کا رازق ہے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کمزرفی کی وجہ سے غلط طریقے سے اپنا رزق کسی سے چھین کے اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے یہ بے توکلی یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ ایک دوسرے کو رزق کے لیے چھیننے کے لیے جینا چھینہ جھپتی کرنا جائز نہیں کسی معظم معاشرے میں آپ چلے جائیں مسلمان ملکوں کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہماری اچھائیاں اور برائیاں ایک ساتھ سفر کرتی ہیں لیکن جو اچھی قومیں ہیں جو اچھے ملک ہیں جہاں پہ زندہ اور باشور لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ ٹھیلہ لگاتے ہیں آپ ریڈی لگاتے ہیں آپ دکاندار ہیں آپ ایک دن نیت کر کے جائیے کہ جس طرف خود گھاک جائے گا میں اس کو جانے دوں گا میں اس کو اپنی طرف نہیں بلاؤں گا دیکھئے گا شام کو آپ کے حصے کا رزق آپ کی چیپ میں یا آپ کی تجوری میں ہوگا کبھی ایسا بھی کر کے دیکھئے اللہ آپ کو سلامت رکھے